اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم ایم ڈی کے ٹو ٹو ٹیلٹ کے حوالے سے جو ہے ایک لیٹسٹ اور بڈی نیوز شیئر کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایم ڈی کے ٹو 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 کنڈکٹ کیا گیا ہے اس میں جو ہے بے ذابت کی ہیں کافی ذات سامنے آئی ہیں جو کہ سپیشلی جو ہے جو سندھ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے شیئر ذلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیویسٹی کا جو انٹری ٹیسٹ کی جو آنسر کی ہیں اس میں جو بلندرز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے شیئر ذلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیویسٹی میں تو طلبہ کی جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی تین دن سے یہ احتجاج جاری تھا طلبہ جو ہے شیئر ذلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیویسٹی کے اندر انٹر ہو گئے تھے احتجاج کے دوران تو اب جو ہے خبر یہا رہی ہے کہ جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے انہوں نے جو ہے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اگرچہ جو ہے شیئر ذلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیویسٹی نے طلبہ کو چھے گریس مارکس بھی دی ہیں لیکن پیپر جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جیسا کہ کم یو نے جو ہے وہ پبلک کر دیا تھا پیپر کیونکہ اگر وہ پیپر کو پبلک کر دیں تو اس میں اور بھی زیادہ مسٹیکس ہیں لیکن جو طلبہ ہیں انہوں نے وہ چھے نمبر جو گریس مارکس دیئے گئے ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے اسی طرح جو ہے یو ایچ ایس کی آنسر کید ہے اس پر بھی زیادہ طلبہ کو تحفظات ہیں انہوں نے بھی جو ہے دو نمبر جو ہے وہ دے دی ہیں تمام سٹوڈنٹس کو اب جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے شہید ذلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹری کو جو طلبہ کا افیشل ریزیلٹ ہے وہ جاری کرنے سے جو ہے وہ روک دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے اور انہوں نے جو ہے تمام ریکارڈ جو ایم ڈی گئیڈ کا ٹیسٹ ہے اور جو تمام ریکارڈ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے شہید ذلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹری اور پی ایم ڈی سی کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے جو ہے افیشل ریزیلٹ ہے وہ جاری کرنے سے بھی جو ہے وہ روک دیا ہے سندھ کے طلبہ جو ہے وہ بھی سندھ ہائی کورٹ سے جو کر چکے ہیں اب سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آنا باقی ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ سین کے طلبہ کہنا ہے کہ جو پیپر ہے وہ آرڈری جو ہے لیک ہو چکا تھا پیپر سے ایک رات پہلے ہی جو ہے پیپر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا جس میں نیکس ڈی جو پیپر ہوا ہے اس میں بہت سارے ایم سی کیوز ایسے تھے جو کہ پیپر میں وہی تھے جو پہلے جو آرڈری پیپر گردش کر رہا تھا ایم سی کیوز جو ہیں سیم ایم سی کیوز اگلے دین پیپر میں بھی آئے ہوئے تھے تو اس کے بارے میں اب سندھ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن دیتی ہے اس کا بھی فیصلہ آنا باقی ہے تو لیکن شہید دلوکار علی بوٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیسٹ کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے اب جو ہے شہید دلوکار علی بوٹو میڈیکل یونیورسٹی کو جو ریزلٹ جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے دوسرے کے ایم یو نے جو ہے اپنے سارے ریزلٹ کا جو سٹیٹ ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ ون نائنٹی سے اباؤ کتنے سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے سارا سٹیٹس ہے کتنے سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں کتنے جو ہے ون سکسٹی اباؤ رینج میں ہیں یہ سارے جو ہے انہوں نے جلدہ جلدہ جاری کر دی ہیں تو اب ایم ڈی ایڈ کے حوالے سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے متحفظات کھڑے ہو چکے ہیں تو اب اس کا جو ہے دیکھیں کیا فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے لازٹ ٹائم بھی جو ہے کے پی کے اور سندھ میں ایم ڈی گیڈ ریکنڈکٹ ہوا تھا بے ذابتگیوں کی وجہ سے اس بار دیکھیں جو ہے کیا فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئی گی انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر اگاہ کیا جائے گا تب تو یہ تھی اچھی اپ ڈیٹ امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تک ہر آنے والی نئی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ آپ تک ساب سے پہلے نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ دی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ